بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے امید انساری ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب گلشن آحاد اور گلفشہ نام کے معنی کیا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میں پہلا نام آپ نے پوچھا ہے گلشن آحاد گلشن یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور گلشن کے معنی آتے ہیں باغ چمن گلزار پھلواڑی کئی سارے اس کے معنی آتے ہیں اور تمام کے تمام معنی اس کے صحیح ہے اس لئے ان تمام معنی کی وجہ سے گلشن نام ہم بچی کا لیے رکھ سکتے ہیں منتخب کر سکتے ہیں اور آحاد گلشن کے ساتھ لگانا یہ بھی درست ہے یہ بھی لگا سکتے ہیں آحاد یہ آحاد کی جماع ہے اور آحاد ایک کو کہتے ہیں اکیلہ تنہا اسی کی جماع ہے آحاد تو اس کو ایک کے لیے آتا ہے اکیلے کے لیے گلشن آحاد ہم نام لگا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں دوسرا نام اس میں ہے گلفشان یہ بھی اصل میں فارسی کا لفظ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں گلفشان یہ دو لفظ ہیں ایک گل ایک افشان گلفشان کے معنی آتے ہیں پھول بکھیرنے والا اس طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں خوش گفتار آدمی گلفشان نام ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ بھی اچھا نام ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم ازواج متحرات یا صحابیات رضواللہ علیہ مجمعین کے ناموں پر اپنی بچی کا نام رکھیں یہ زیادہ باعث برکت ہے چونکہ صحابیات کے اور نیک خاتین کے نام رکھنے کی حدیث کے اندر بھی ترغیب آئی ہے کہ اچھے نام رکھنے چاہیے اور نیک لوگوں کے اوپر اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے فقط واللہ عالم